الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ آیا ہوا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے وارشب کے ذریعے سے یہ مسئلہ پوچھا بھی ہے کہ قربانی کے دن میں اگر عورت پر قربانی فرض ہو تو قربانی کرتے وقت کیا عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جائے گا یعنی اس کے باپ کا نام لیا جائے گا یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا تو یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کی جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں اس حوالے سے حضور فقیع ملت مفتی جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ جب قربانی کسی عورت کی طرف سے فرض ہو اور وہ عورت شادی شدہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیا جائے گا یا پھر اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اللہ تعالی علیم خبیر ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کس عورت کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اب اس کا مطلب صاف ہے کہ چاہے اس عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جائے چاہے اس عورت کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لیا جائے یعنی اس طرح سے جیسے کی کسی عورت کے نام سے قربانی ہے مثال کے طور پر اس کا نام ہندہ ہے تو یہ کہا جائے ہندہ بنتے یعنی اس کے باپ فلان کا نام لیا جائے یا یہ کہا جائے ہندہ زوجہ فلان تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کہا جائے تو یہ بھی درست ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی نہ کہا جائے یعنی نہ تو باپ کا نام لیا جائے اور نہ ہی شوہر کا نام لیا جائے بلکہ صرف اسی لڑکی کا ہے اسی عورت کا نام لیا جائے تو بھی اس کی طرف سے قربانی درست ہے شوہر کا نام لینا یا باپ کا نام لینا دونوں میں سے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو دونوں صورتیں صحیح ہیں چاہے تو عورت کے ساتھ اس کے والد کا نام لے لیں اور چاہے تو عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لے لیں دونوں میں کسی طرح کی کوئی قباط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے اور اس کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں یہ قربانی کس کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ قربانی اس نام سے کی جا رہی ہے تو اس کے والد کا نام کیا ہے یا اس کے شوہر کا نام کیا ہے تو اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے اور وہی نیکی عطا فرمانے والا ہے تو جب اللہ علیم و خبیر ہے تو ہمیں اب اس بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کے قربانے کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لیا جائے یا اس کے باپ کا نام لیا جائے جو بھی آسانی لگے جس کا نام بھی آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اس کا نام لے لیا جائے اس میں کسی طرح سے زیادہ سوچنے وچارنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کریں مسائلورڈ ڈاٹ کم ہماری ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے آپ اپنے دینی مسائل کو پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ